ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے اپ ڈیٹ اور میں ہوں بہار دین وانی اس وقت ڈشٹک ریاستی تسلیل مہور کے بٹھوئی علاقے میں موجود ہوں یہ پنچائر بٹھوئی بھی ہے اور وارڈ نمبر پانچ ہے آج میں آپ کو ایسا سکول دکھانے جا رہا ہوں جس کو سماٹ سکول کے نام سے یہاں پر لوگ جو ہے وہ پکارتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ شاید اس بات کو مزاق میں لے جائیں گے آپ یہ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو سماٹ سکول جو یہاں کے لوگ جو ہے جب بات کرتے ہیں تو جب میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا نام ہی سماٹ سکول رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ دوہزار چار میں جو ہے بلڈنگ کا اعلان ہوا تھا ابھی تک یہاں پر بلڈنگ نہیں بنی ہے اگر بات کریں یہاں کے بچوں کی فیوچر کی تو بالکل اوپن اندر سکائی کھولے آسمان کے نیچے یہاں پر جو ہے اپنے بچے جو یہاں کے ہیں وہ پڑھائی اپنی حاصل کر رہے ہیں اور ٹیچروں کی اگر ہم بات کریں تو ٹیچر بھی بڑی محنت سے ان بچوں کو پڑھائی کروا رہے ہیں اگر بات کریں دوسری تو دوہزار چار سے دوہزار چوبیس تک یعنی یہاں سے کافی لڑکے آگے پڑ چکے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایم اے کی ہے بی ایڈ کی ہے وہ اسی جگہ سے پڑھ کر گئے ہیں کہیں سرکارے آئی اور کہیں سرکارے گئی ڈی ڈی سی بھی رہا بی ڈی سی بھی رہا ہمارے ایم ایل اے بھی رہے لیکن آج تک اس بلڈنگ کی طرف کسی نے دیان نہیں دیا یہاں کے جو زمین کے مالک ہے ان سے ہم نے بات کی تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو تو زمین کاغذوں میں لکھ کر دی ہے لیکن ابھی تک یہاں پر بلڈنگ نہیں بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاہے دوپ ہو بارش ہو برف ہو یہ بچے جو ہے کھولے آسمان کے نیچے آپ نے پڑھائی اپنی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں لیکن کسی بھی انتظامیہ کی طرف سے یہاں دیان نہیں دیا جا رہا ہے اگر ہم آج کی دور کی بات کریں جس طرح سے ڈپٹی کمیشنر ریاسی جو ہے اگر ان تک یہ بات پہنچے گی کیونکہ وہ جو بھی ان تک جو بھی بات پہنچتی ہے وہ ترند اس پر ایکشن لیتے ہیں میں ڈی سی صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر یہاں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ گریب ہیں یہ بچوں کو پرائیوٹ پڑھا نہیں سکتے ہیں یہ بڑے بڑے سکولوں میں تعلیم نہیں دلا سکتے ہیں ان کا ایک ہی یہاں پہ ایک چھوٹا سا بیلڈنگ بن جائے تاکہ ہمارے بچے یہاں پہ پڑھیں لیکن ابھی تک یہاں بیلڈنگ نہیں بنی ہوئی ہے لوگ بھی پریشان ہے بچے بھی پریشان ہے یہاں کے ٹیچر پریشان ہے جب بارش ہو جائے گی تو بچے کہاں رہیں گے یہاں زیادہ دوب ہو جائے گی تو بچے کہاں رہیں گے بلکل اوپن میں کامرمن سے کہوں گا دکھائیے تھوڑا سا یہ دیکھیں کیس ترکے سے بچے جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں ہم یہاں سے لوگوں سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہنا چاہیں گے ڈی سی صاحب سے وہ سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے میرے نام ایجا زمدنگ ایجا صاحب کب سے یہ سکول بنا ہوا اور کب سے یہاں پہ یہ بچے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں دوہزار چار سے چی میں نے بھی سکول میں بڑھا ہے آج تک یہ بلڈن مہین بڑھا ہے دوہزار چوہوڑیس بیس سال ہو رہے ہیں چی میں ہی گزارش کر رہا جاتا ہوں نے ایڈی سی سے یہاں پہ بلڈن گی جائے ہیں جو ہم نے یہ جگہ دیئے ہیں اسے نے لکھ دے دیئے ہیں بچے یہاں پہ کھجل ہو رہے ہیں اور چینٹر بھی کھجل ہو رہے ہیں حالانکہ اگر اس بات کریں پورے تاثیل مہر کی تو سب سے زیادہ پڑھائی میں نے سنا ہے کہ اسی سکول میں ہوتی ہے لیکن ناکامی یہاں پہ یہ ہے کہ انتظامیاں نے یہاں بلڈنگ نہیں دی ہے تو کتنا افسوس ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے دیس سال سے جب تک بلڈنگ ہی مہن رہی دیس سال بہت ہو رہے ہیں حالانکہ ہمارے یہاں دیدی سی بھی رہے ہیں انتظامیاں نے بلڈنگ کاء دعویہ کیا یہاں کسی امیلر ہیں یا کسی بیڈی سی یا کسی دی دی سی نے دی دی سی نے کیا تھا انہوں نے بولا آپ جی جاگہ لکھ کے دے دو یہاں پر ہمارے دی دی ادر سے آیا ہے کوئی بیڈیو بلاگ سے کوئی ایک شاد آیا ہے میں شکر کرتا ہوں کہ میرے جو درست ہیں وہ اپنے فائدے اور کام کے آتے ہیں میں نے وہ بھی نہیں کار دیے میں گیا کاغل لے کر کاغل جمع کرائے میں نے وہاں پر بتایا انہوں نے بولا آٹھ دن میں وہاں کام لگے گا تو وہاں سفائی کر لینا جگہ کی تو ادھر آٹھ دن کے بعد ہم نے کام سٹارٹ کرنا اس کے بعد کوئی کام لگے دیکھیں جی یہ لوگ کا کہنا ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ بیس سال ہو گئے ہیں اس سکول کو یہاں پر چلاتے ہوئے لیکن یہاں پر فیل ہوتا ہے کہ کیا کسی کے مو سے آج تک یہ بات نہیں نکلی کیا کسی نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کیا ہماری یہاں سکول کا اگر نظام کریں یہاں میں نے دیکھے بہت سارے گریب ہمارے پریوار کے لوگ ہمارے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں گریب پریوار سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میرے کو افسوس یہ ہے کہ کسی نے آج تک اس پر آواز نہیں اٹھائی میں ڈی سی صاحب سے کہنا چاہوں گا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہنا چاہوں گا سی او صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ سر پلیز اس بیلڈنگ کے اوپر دھیان دیا جائے آپ ایک بار میں سی او صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سر پلیز آپ ایک بار ویزٹ کیجئے ان بٹھوئی سکولوں میں اگر پورے تحصیل مہور کی بات کریں تو آپ ایک بار بٹھوئی میں اس سکول میں بھی ویزٹ کیجئے باقی سکولوں میں بھی ویزٹ کیجئے آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ اور سب سے قابل بچے آپ کو اسی سکول سے دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ یہاں کے ٹیچر انہیں بہت دلچسپی سے پڑھائی کرواتے ہیں لیکن انتظامیہ کی طرف سے یہاں دیار نہیں دیا جاتا ہے اپن بچے پڑھ رہے ہیں کھلے اسمان میں پڑھ رہے ہیں اب انتظامیہ سے گزارش کی جاتی ہے ایش ڈی ایم صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ سر آپ کے پاس بہت ساری فنڈس آتی ہے تب تک کے لیے آپ ان بچوں کے لیے کچھ سوچیں انہیں کہیں اسمان کے نیچے جو ہے کھلے اسمان کے نیچے ہیں بارش جب ہو جاتی ان کی بکیں خراب ہو جاتی ہیں ان کے کھپڑے خراب ہو جاتے ہیں دول مٹی کے سارے یہ بھر کے آتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا ڈی سی صاحب سے اور ایش ڈی ایم مہر صاحب مہر سے اور ساتھ ساتھ سیو صاحب سے کہ سر ایک بار آپ وزٹ کیجئے سکول کی حالات دیکھئے اور ان بچوں کی حالات دیکھئے کہ کس طرقے سے یہ مشکلات جو ہے ان کو سامنے پیش کرنی پڑ رہی ہے سائی اوم پاور سسٹم لائے ہیں ایکسائیڈ نیو ای رکشہ اب نئے روپ وستائل میں وہ بھی پہلے سے ادھک دمدار ایکسائیڈ نیو میں اب آیا ہے بڑا ڈیش بورڈ وہ بھی انڈرویڈ ڈسپلے کے ساتھ یو ایس بی چارجر وید پاور فل ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ جبکہ ایکسائیڈ نیو اب آ گیا ہے لیڈ ایسیڈ کے ساتھ لیتھیم بیٹری میں جو دے گا آپ کو ایک بار چارج کرنے پر ایک سو تیس کلومیٹر مالج بارہ سو وارٹ کی پاور فل موٹر ہر چڑھائی کو بنائے آسان پاور فل شاکر و بہترین سسپنشن فرنٹ میں ادھک پاور فل شاکر نئے مضبوط ایلائی ویل ادھک روشنی والی ہیڈ لائٹ و انڈیکیٹر مضبوط روف ٹاپ کیریئر و گرمی سے بچاو کے لیے روف میٹ جبکہ یاتریوں کی سرکشہ کے لیے رائٹ سائیڈ پروٹیکشن وہیں یاتریوں کے ساتھ سامان دھونے کے لیے ایکسائیڈ نیو بن جائے گا پہلے سے بڑا چڑھائے جڑنے کے لیے ہیوی گیر وہ ادھک پکڑ والی ہینڈ بریک یعنی ایکسائیڈ نیو ای رکشہ اب نئے لک کے ساتھ آیا ہے نئے فیچرز میں اس ویڈیو کو دیکھ کر آنے والوں کو ملے گا اکیابن سو روپے کا کیش ڈسکاؤن تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے جائیں اپنا نیا ایکسائیڈ نیو ای رکشہ ہمارا پتہ ہے سائیوم پاور سسٹم جمہو کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ